پریز اللہڈ دوستو ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اس وچن کے دوارہ پراتھنا کر کے آپ باہر نکلیں جب بھی آپ اپنے گھر سے کہیں باہر جائیں تو اس وچن کو اوشیہ اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے کہیں اور پراتھنا کریں اکثر دیکھتے ہیں جب ہم میں سے ہر کوئی بھائی بہن جب باہر نکلتے ہیں تو من کے من میں انیک پرکار کے وچار ہوتے ہیں یا پھر راستوں میں انیک پرکار کے خطرے ہوتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ کا خطرہ کہیں جانوروں کا خطرہ کہیں گلت لوگوں کا خطرہ دشت لوگوں کا خطرہ دشت آتماؤں کا خطرہ انیک پرکار کے خطرے راستوں میں ہوتے ہیں اور انیک پرکار کے وچار من میں بھی ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ میں کچھ گلت نہ ہو جائے کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ میں کچھ گلت نہ ہو جائے کہیں کوئی ہمارے ساتھ میں کچھ گلت نہ کر دے کوئی ہمیں لوٹ نہ لے یا پھر انیک پرکار کی باتیں من میں ہوتی ہیں وچاروں میں ہوتی ہیں ڈر بنا رہتا ہے تو یدی آپ پروییشو مسیح پہ بھی شواز کرتے ہیں یدی آپ پروییشو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کو سوچنے کی آشکتہ نہیں ہے ان باتوں کے وشے آپ کو چندت ہونے کی آشکتہ نہیں ہے کیوں؟ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ ہمارا پرمیشو ہمارا پروٹیکٹر ہے ہمیں سرکچت رکھنے والا ہے ہمارے پرانوں کو بچانے والا ہے ہماری ہانی ہونے سے بچانے والا پرمیشو ہے اس کے لئے ہم ایک وچن دیکھیں گے بجن سائنطہ 121 اور اس کا 7 اور 8 پرد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے یہوہ ساری وپتیوں سے تیری رکشہ کرے گا وہ تیرے پرانوں کی رکشہ کرے گا یہوہ تیرے آنے جانے میں تیری رکشہ آپ سے لے کر صدا تک کرتا رہے گا آمین دوستو یہاں پر پروٹیکٹر کا وچن کہتا ہے کہ یہوہ سب وپتیوں سے تیری رکشہ کرے گا جتنی بھی وپتیاں اس دنیا میں ہیں یہ پھر پڑتی ہیں ان سب سے پربیشو مسیح آپ کی رکشہ کرے گا اس کے دوتھ آپ کے چاروں اور چھونی لیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں آپ کی پروٹیکشن کرنے کے لئے آپ کی سرکچہ کرنے کے لئے آگے پرمیشو کا وچن کہتا ہے وہاں آنے جانے میں جہاں بھی تم آتے جاتے ہو وہاں آنے جانے میں تمہاری رکشہ اب سے لے کر صدا تک جب تک آپ اس دھرتی پر ہیں تب تک کرتا رہے گا وہ تمہارے پرانوں کی رکشہ کرے گا تمہیں نشٹ نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہمارے دن پرمیشو کے ہاتھوں میں ہیں ہمارا جیون پرمیشو کے ہاتھوں میں ہیں جتنے لوگ پرویشو مسیح پرمیشواز کرتے ہیں انہوں نے اپنے جیون کو انہوں نے اپنے آپ کو پرویشو مسیح کے ہاتھوں میں دیا ہے پرویشو کے ہاتھوں میں دیا ہے اپنے پرانوں کو پرویشو کے ہاتھوں میں دیا ہے اس لئے آپ کو ڈرنے کے آشکتہ نہیں ہے آپ کو گھبرانے کے آشکتہ نہیں ہے کیونکہ پرویشو آپ کا پروٹیکٹر ہے کیونکہ پرویشو آپ کا بچانے والا ہے کیونکہ پرویشو آپ کو ہانی ہونے سے بچانے والا ہے کیونکہ پرویشو آپ کے بچوں کا رکھ والا ہے کیونکہ پربو آپ کے پریوار کا رکھ والا ہے تو جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو اس وچن کو بولیں اس وچن کو یاد کریں اس وچن کے ساتھ میں آپ جائیں اس وچن کے ساتھ میں آپ پراتھنا کریں تو پربو ییشو مسیح سویم پر میشور اس کے دوت آپ کی رکھا کرتے ہوئے رہیں گے تب جائے آپ کہیں بھی جائیں پربو آپ کے ساتھ میں ہے آپ صبح جب گھر سے باہر نکلیں اس وچن کو پہیں پرابو آپ کے ساتھ میں رہیں گے آپ کے بچے جب اسکول جائیں اس وچن کو کہیں پرابو آپ کے ساتھ میں رہیں گے کہ پرابو اب سے لے کر صدا تک تو ہماری رکھچہ کرے گا تو ہمارے پرانوں کے رکھچہ کرے گا تو ہمیں ویپتیوں سے بچائے گا جب آپ اس پرکار سے کریں گے تو واسطہ میں پرابو آپ کو ویپتیوں سے بچائے گا آپ کے پرانوں کو بچائے گا آپ کو ہانی نہیں ہونے دے گا جس پرکار سے ہم پولوس کے جیون میں دیکھتے ہیں پولوس لکھتا ہے کہ میں اپنے جیون میں جنگلی جانوروں کے جوکم میں رہا دشت لوگوں کے جوکم میں رہا ویرودیوں کے جوکم میں رہا پرنتو پربو میرا ساہیک رہا میری ہانی نہیں ہوئی کیونکہ پربو میرا ساہیک رہا دوستوں اسی پرکار سے جب آپ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں پولوس کی طرح سسمچار پرچار کرنے کے لئے پربو کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے یا پھر اپنے کسی بھی کام کے لئے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان باتوں کو اپنے من میں رکھیں پربو جس پرکار سے پربو نے پولوس کو پروٹیکٹ کیا پولوس کی سرکچہ کی اسی پرکار سے پربو آپ کی بھی سرکچہ کرے گا سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتائیت سے آسیس دے آمین بیٹ میں درد چھاتی میں درد بہت جوروں سے ہو رہا تھا ابھی بلکل میں بھلی چنگی ہو گئی ہوں میں پی کے برادر اور سسٹر امریتہ کو پریہ ریکویسٹ بھیجی تھی اور میں جلد ہی ٹھیک ہو گئی ہوں اس کے لئے میں پربو کو بہت بہت دھنیوات دیتی ہوں اور سسٹر امریتہ اور پی کے مستی کو بہت بہت دھنیوات دیتی ہوں جی مسیح کی سو ہم پربو یہشو مسیح کا اس بھور کی پرکاش میں دھنیوات کرتے ہیں اور میں آشا کرتے ہوں کہ آپ سب بھائی بہنوں نے اس صبح میں پربو کے وچن کے دوارہ آشیش پائیے آئیے ہم مل کر پراتھنا کریں دھنیوات 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 کرتے ہیں پویتر اور زندہ پر میشور ہمارے سامرثی پربو یہشو مسیح ہم آپ کا دھنیوات کرتے ہیں آپ کی پرشنسہ آپ کی بڑائی آپ کی مہیمہ کرتے ہیں پربو دھنیوات کرتے ہیں رات بھر میں سنبھالنے کے لیے اچھی نیند دینے کے لیے اور یہ نیا دن ہم سب کو دکھانے کے لیے پربو کس نیا دن میں پر میشور آپ کی ہم بارم بار پربو مہیمہ کرے دھنیوات کرے آپ کا آدھر سممان کرے پر میشور اور پربو تیرے نام کو دھنیے کہیں ہاں پربو یہشو ہم گھٹے پربو جی اور تُو بڑھے پر میشو پتہ لارڈ آج دنیا کی چھوڑ سے پربو تیرے لوگ پر میشو اس پراتنا میں شامل ہیں پربو یہشو آپ انہیں وہاں آشیز دیں پربو آپ ان کے گھر گھر آنے کو آشیز دیں آپ ان کے بچوں کو آشیز دیں میرے خداون بزرگوں کو آشیز دیں نوجوانوں کو آشیز دیں اور خداون اپنی گیان بدھی سمجھ میں پربو آپ انہیں لیجئے پربو جی اور پورے دن بھر میں ہر ایک کام کو کرنے میں پربو ان کی ساہتہ اور مدد کیجئے سچ میں میرے پربو تو دھنے پرمیشور ہے تو ساہتہ کرنے والا پرمیشور ہے اپنے لوگوں کو کبھی نہ چھوڑنے والا اور کبھی نہ تیاغنے والا پرمیشور ہے ان سے اگاہ پہ پریم کرنے والا پرمیشور ہے پربو یہی بات پربو یہشو آپ کے لوگ بھی اپنے جیون میں سمرن کرنے پائے کہ تو انگرہ کرتا ہے دیا کرتا ہے پریم کرتا ہے پربو یہی بات پرمیشور تیرے لوگ اپنے جیون میں صدا کے لیے سمرن کریں ہر ایک نیگٹیو باتوں سے بچائیں ہر ایک پرکار کے دھوکے سے ہر پرکار کے فران سے آپ انہیں بچائیں ہر پرکار کے گلت لوگوں سے آپ انہیں بچائیں پرمشل آپ کے پروٹیکشن میں ہم انہیں رکھتے ہیں آپ کی سرکشہ میں پرابو ہم انہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی سہتہ کریں پرابو جس پرکار پرابو اس صبح میں پرابو تو نے وچن کے دوارہ بلیس کیا کہ سچ میں پرابو تو پرابو ہماری رکشہ کرتا ہے تو ہمارے پرانوں کی رکشہ کرتا ہے اور پرابو آنے جانے میں تو ہماری رکشہ اب سے لے کر صدا تک کرتا رہے گا پرابو آج اس وچن کو جب آپ کے بیٹے بیٹیوں نے سنا ہے ریسیف کیا ہے میں پرات نہ کرتی ہوں کہ اس وچن کے انسار یا اپنے جیون میں پرابو اسے عمل کر پائیں اس وچن کو کہنے پائیں اس وچن پر بھروسہ کرنے پائیں پرابو اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے جب یہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں جب پرابو یہ گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں ادھر ادھر جانے میں پرابو من میں بہت سے رہے گلت وچار پرابو درست کی اور سے آتے پرن تو پرابو تیرا وچن آج پرابو ہم سے کیا کہتا ہے پرابو جب آپ کے لوگوں نے اس وچن کو سن کر گرہن کیا ہے تو آج اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں پرابو آپ ان کے پریوار ان کے بچوں کی رکشہ کریں گے آپ ان کے پرانوں کی رکشہ کریں گے پرابو جب یہ دیوٹیز میں کالجز میں سکول میں پرابو جاتے ہیں ان کے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو پرابو وہ آپ کی سرکشہ میں ہے کیونکہ وچن پرابو ان کے جیون میں کارے کرتا ہے پرابو ہونے دیجے تیرے لوگ پرمیشور جب گھروں سے باہر نکلے ان کے بچے گھروں سے باہر نکلے پرمیشو پتہ 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 پرمیشو پتہ